اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المجید وافرکانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینا انداللہ الاسلام سلوات پلو میرے مطرم سامین یہ چار قدم ایمیں اُبال ہے چاہتے ہیں سہا چڑ گئے محسوس نہ فرمائے دین بڑا من والا اللہ تمام کتابان تورات انجیل زبور قرآن صوفِ ابراہیم صوفِ موسیٰ یہ اللہ دے بنی ہوئے نہ مخلوق دے بنی ہوئے نہیں قرآن دے وچھ ایک ستر ہی نبی آپو نہیں بڑھائی ایک ستر کیا ایک لفظی نس بڑھائی ہے تجیرہ بڑھا تے خدا بھیجئے نہ اُن دے چھ کمی کی تیس تے نہ اضافہ کی تیس چونکہ اگر نبی کمی اور اضافہ تے لگ ونین تے پھر اللہ دے بھیجان دی غرض فوت ہوئے سی اللہ نے کیوں بھیجائے بھیجائے اس وستے کے ماری مخلوق کو ہدایت کرو جی او لگ ونین کمی اضافہ تے تے بھیجان دی غرض و غائیت ختم مفقود ای وستے نبی جی میں دین دا امین ہے ای میں دنیا دا امین ہے اینے کے مخلوق کو مانتا رکھے تے خواب ہیں یہ نہیں امام ہوئے نبی ہوئے رسول ہوئے مخلوق دا دنیاوی امور چی امین اور دینی امور چی امین ای جلے اضافہ کی تے نا ای امت کی تے نا نبی نہیں کیتے نبی اعلان نبوت دے بعد جتنا عرصہ نماز پڑھئے اندھا طریقہ حقہ اینجنے جو کہیں سینے تے خاتبات کے پڑھ دا تے کہیں میلے ناف کلو اتے خاتبات کردا تے کہیں میلے ناف کلو تلے خاتبات کردا تے کہیں میلے خاتھ کھول کردا ای ڈرام نبی نہیں نچائے تو ہاڑے بڑے ہوئے نو سمجھے بیٹھے مو امت ہک نبی دی ہیں سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے یہ اختلاف کیوں تھے اے نبی دی ترفو اختلاف نہیں اے تسا اسا دین دے وچھ مداخلت کیتی ہے گل سمجھا گئے نو ایمی روز دی تائم ہوئے نماز دی وقت ہوئے نماز دے پڑھن دی قیفیت ہوئے اس سارے جنہ والے عظیم اختلاف کیوں ہوئے نبی دی کتا ہی ہے نہیں نبی دی بات جنہوں دا جانشین ہے صحیح اندی کتا ہی ہے نہیں اتوارے سارے آپ نے اضافے ہیں ازانہ دا دیکھو ازانہ مختلف ہے نو نراض نہ تھی وہیں گل سدھی کرنی چاہیے آپ نے کوئی سدھی آکھنی چاہیے بگانے کوئی سدھی آکھنی چاہیے ہے اختلاف جنہیں ازانچ کنہیں انہیں وچھو فصول کڑھیں کنہیں اضافہ کیتے جنہیں کڑھیں انہیں اضافہ کیتے کڑھیں ہی ہیں نا بعض اوہن جنہیں اضافہ کیتے کڑھیں نہیں تسا اضافہ کیتے انہیں کڑھیں انہیں حیالا خیر العمل کڑھیں السلامت و خیر من النوم صبح دی نماز داخل کیتے انہیں دی اپنی اخترائے نبی تے نہیں بڑھائی نبی تے امین ہے او تے اجرہ وڈا امین ہے جہدو تے وحدہ پھارا ہوئے خدا جنہ نگران ہوئے انہیں بندے دیں کیا جنہتے جو دین کمی اضافہ کرے غلصہ میں جائی ہوئے نا کیونکہ میرا موضوع ہے ناجل بلاغا تے ہاں میں جٹ بندہ مجھے گالی لگ جاتے اوکیا حسن ہاں اللہ کو جسم نہ من نہ ہو ہوتے این حد تک دنیا پہنچ گئی ہے امیان کیوں ٹکڑے ٹکڑے پہ کریں دیو کیوں پہ آتے ہو علی وجہ اللہ تے لی ید اللہ تے لی لسان اللہ علی اذن اللہ یہ لفظ کیوں وہ دے آتے ہو سارا من نوچا ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو آفو علی اللہ وہ خدا دے بندے کوئی اکل کرو علی کو ید اللہ کر دے اے مطلب تنی جو علی اللہ دے ہاتھ بڑ گئے علی نے اپنے ہاتھ کو اتھا استعمال کی تے جتا اللہ دے آگر ہائی اتھا استعمال نہیں کی تا جتا اللہ رو کیا ہا گل سمجھا دی بھی ہے نا اپنے نگاہ کو تھائی استعمال کی تے جنہیں وے کردہ آڈر ہا اپنے کرنا کو تھائی استعمال کی تے جنہیں آڈر ہا جتا کان مخالفت خدا وچ استعمال ہم نے ہاں زبان مخالفت خدا وچ استعمال ہم نے ہاں اکیو مخالفت خدا وچ استعمال ہم نے ہاں حت مخالفت خدا وچ استعمال ہم نے ہاں پیر مخالفت خدا وچ استعمال ہم نے ہاں ابو طالب بیٹے علی نہیں کیتا سرابا علی ابن ابی طالب مطی خدا ہے ذرا بھر شک نہیں سرے مو یعنی والد برابر کتھائی مخالفت خدا نس کی تھی گل سمجھ دے بیٹھے ذرا آپ نے جذبات کو جھلو توسے نہیں جاندے میں کو میں کوردو دا سیدہ جٹا اب آئی طورتے میں کاشت کارا آپ ہی محلوہ ہیں ہونی میں کہیں کم کرن کلو احتراز نہیں کرے نا اب آئی طورتے میں لیسنس دارا ہون میں توسا وڈے شیعہ ہو میں گھٹا ہوں تو اگو آل محمد الوڈی محبت ایسا کو تھوڑیے لیکن میں چار حرف پڑھ پیا میں اپنے دماغ نہ سوچے خالق اور مخلوق دا فرق کے ورق سوڑا خالق کونے مخلوق کونے ایک کلمہ جو پڑھ دے وہ دیو اج تک لا الہ الا اللہ انہاں مطلب کیا ہے پتہ ہی ہوئے بولو سبحان اللہ تیتھیا میں ارضی بیٹھا کرنا لا الہ الا اللہ ڈر رو نہیں انہاں مطلب کیا ہے بس پڑھ چھوڑیا لا الہ الا اللہ بس نہیں آہ باب علم تو پوچ اوندے کو لو پوچ جی رہ جارہ امام دا باپ ہے اور خاتم الانبیاء دا پہلہ وسیع ہے حضرت آدم کو لو گھن کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء دے اوسیاء گزرن سارے دا سردار ہے اوہ علیہ دینہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ لا مابودہ الا اللہ اللہ تلاوہ قلعہ کے عبادت نہیں مولا صرف ایو مطلبے فرمے دے نہیں دا مطلب ہوروی ہیں لا الہ الا اللہ پڑھن والا عجلے پڑھیں این وست رسول پہلے نہیں ہے کیا کولو کلمہ تینے خفیفہ تینے اللہ اللسان سکیلہ تینے اللہ القلوب اے میری قوم اے عبد المطلب دے اولاد دو کلمہ اکھو جڑے از زبان تے بڑے آسان دلنا تے بڑے بھارین دلنا تے کیا ہے نا بھاری دلنا تے بڑے وزنین زبان تے بڑے آسان حولین کوئی وزن نہیں تو میں جو پڑے کلمہ چو کا وزن تے بولو میری زبان تو کوئی چھالا پہ گئے کوئی وزن آگئے تو صحیح پڑھو اندازہ چلاؤ مقصد کیا زبان نال آکھنا ہور بات ہے دلو تسلیم کرنا ہور بات ہے لا الہ الا اللہ زبان دے نال آکھنا آسان ہے دل دے وی چوبے بت کڑھنا مشکل ہے دل دے وی چوبت کڑھنا پہ سنتاں لا الہ الا اللہ دے مصداق بڑھ سو کیا معنی ہے علی ابن ابی طالب نے دے سے لا معبودہ اللہ دو جا معنی کرنن لا رازق اللہ ادھا معنی ہے کہ اللہ تلاوہ کوئی رازق نہیں فقط رزاقیت کو منحصر کر الحدیثات جوات پڑھ لا الہ الا اللہ گل سمجھ دے بیٹھ اگر اللہ تلاوہ بے رازق بڑائی ودیمت لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لا الہ الا اللہ پلہندت وکو حق تا پہنچ دے جلے رزاق فقط اللہ کو سمجھو اگر غیر اللہ کو رزاق مندیو وکو لا الہ الا اللہ نہ پڑھ بی امانے لا شافیہ الا اللہ اللہ تلاوہ کوئی شفا دے منوالا نہیں اے ذہن اور عقل دے ویچے دل دے ویچے عقیدہ رکھ اگر اللہ دی ذات نے جڑی بوٹے میں چھو سیس دانہ ڈاکٹرہ دے بڑیا ہوئے گولیں چھو ٹیکیں چھو اثر اٹھاوے شفا کون دے سی خودے سمجھے اگر اللہ دی ذات اثر اٹھا چھوڑے بھٹے بس بیٹھے بیمارے موتہ سی اے دوائی بھی اونوے لے فیدہ دیں دیئے جلے اوندی مشیعت ہوں دیئے تو حقیقت شافیہ کونے اللہ غیر اللہ شافیہ نہیں اے ڈاکٹر کلوینہ علاج کرامنا اے دنیا بھی سارے اسباب ان شفا اللہ دے کو لے لا الہ اللہ پرہنگا اولیسا کو حق جلے اصا ایمانا قلبا تصدیتا اللہ کو شافی منو سمجھے پہو نا اور بھی امانے لا موتیا الا اللہ اللہ تلاوہ کوئی زندہ کرن والا نہیں و لا ممیت الا اللہ اللہ تلاوہ کوئی مارن والا نہیں لا نافیہ الا اللہ اللہ تلاوہ کوئی نفع دے منو والا نہیں و لا رازق الا اللہ اللہ تلاوہ بیا کوئی رزق دے منو والا نہیں جلے سارے عقید رکسیں کہ ضراری اللہ دے لے جائے کو اللہ پکڑے چھوڑا مڑوالا کوئی نہیں جائے کو اللہ چھوڑے پکڑوالا کوئی نہیں جائے دہ اللہ رزق بند کرے دیمڑوالا کوئی نہیں جائے کو اللہ دیوے روکڑوالا کوئی نہیں گل سمجھ دے بیٹھے ہو نا اس سارے اقائد رکھ سو تے پھر پڑھو لا الہ اللہ تے اگر بس لا الہ اللہ پڑھ چھوڑیا پیر سائن کو پہنچ گیا اسے تویز روائے جو تویز ملیلہ کے کہا ہے پیر سارا سید بھی رہا ہے مرید اندھے کو رس گیا ہے مرید کو آئے اس میں آئے جلو کو بھیجو نا اعتوار بھیجائے جمعہ بھیجائے اندھے چنگا وچھا جرہا پلیا کھڑا ہوئے وہ پکڑ کے کھوئے ساتھ دیوائے انہیں آئے کے ٹھیک ہے گل سمجھے دیو یہ پیرن دے حال ہے یہ پیرن دے بھی تھوڑی میں خود ہی پی رہا ہوں ہا ہا میں جلو بکھا تھے پیری مریدی نہ کرے وہ میرا بھیرا گل سون زمیدار جلو بکھا تھے زمین وچھے جلو تاجر بکھا تھے پرانے کھاتے لے دی جلو مولوی بکھا تھی دے دین وچھے دے گل سمجھا دی بھئی ہے جرے جڑے مولوی بکھا تھی کیا وچھے سی دین کیونکہ سا پھر اوے باتا کرنے جتا تُسا خوش تھی سو اوہ بھیڑ لیتا اوہ پہنچ گیا وائے بچڑا سارے کلو روس کیا ہمیں روسان جان دیو نا نراز تھی گیا ہمیں وہاں کے نا سہیں قدمے دی خواکے ہیں باب شاہو مصروف رہ گیا ٹائم دی تاثیر انہیں کو باتاں گا جے دا اوہ جنہیں وچھا سٹ رہا تے جہاڑے ہاں چیتر دے تے اے دور ناجرہ آجے انہیں متا رہاں چلنے ہاں پلیا کھڑا ہاں جنہیں این بارہاں دا ٹائم تھے پیر سے چھرکی کھا دیے انہیں کہ خیر ہے ہنجھے اکل دے اندھے دیل دے اندھے اوہ میرا مریدہ تیرا وچھا کھوے ڈھائ گئے دیکھ پیر دی کرامت بیٹھا کی تھا یہ دیدہ کی تھا ہی بیٹھے یہ ٹھاگ پڑن یہ ولایت نہیں یہ سارے ٹھاگ پڑن اوہ بیچارہ بنہا غریبا چیتر بہینات پالی کھڑا ہا اوہ آویت نوچار بندے پکڑی ودن اوہ کو دکا دنگن کھو ہوئے تو ویدہ نہیں سمجھا گئے نا اوہ کو دکا دنگن کھو ہوئے اوہ بہین اے صحیح واقع ہے میں سٹے دے بیٹھے خلط نہیں میری لاکہ دو واقع ہے اوہ مالک آدم کھا رکھا ہے میرا بچھا کیوں پہ سٹے دے ہو اوہ پیر صحیح فرمایا بارہ مجھے ساتھ لیوا ہے اگر ساتھ لیں دے تے آندہ دہ دام ہویا ہویا تے منیا میرا پیر کا ملے تے اگر پہلے آگئے کوپتہ لگ گئے سارا پیر دی ٹھگی فرے بھی ہے اوہ ٹھگین دے پاسے نامان حقیقی خدا دے پاسے آو لا الہ الا اللہ اس وے لے پڑو جلے ایمانی موجود ہو من تسا سلوات پڑو تے میں تھوڑے جی ناجلو بلا گا آپ چاہ سوڑا پھر بھی سلوات دی تکلیف فرماؤ دیکھو حاضرین اندہ ترجمہ تُسے پڑ سمجھ دیو جرہاں میٹھے پاسے اندہ ترجمہ پڑ اگن کلامی وے مولا علی دا اندو تے ایمانی وے یا نہیں وے مولا علی کم و بیشی کریں دے دینے کریں دے کتھائی ودھاوے کتھائی گھٹاوے کتھائی مولا علی خدا کو پچھا رکھے آپ اگوا کھڑے یہ مولا علی کرو ہے ممکن میرا بھراز نراز رہتھی تھنڈے دل نہ سوچ کلام علی دا جمع کرن والا سید رضی ترجمہ کرن والا مفتی جعفر حسین تھی میں بیان کرنے چھ مجرمہ تو جی شاہ پڑھ دا پہے میاں جعفر رضا صاحب کلو تو انہیں دے ہوتلے پہ پڑھ دے وہ تھی بڑا کوئی ہو وہ تھی شیعہ ہی نہیں میں نے کلو خبرہ پہنچ دیا وہ تھی شیعہ نہیں پتر کیرہ مذہب رکھ دے آ پہلے علی دا عقیدہ سونو علی دا عقیدہ کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام حسین کو وسیعت کیوں کی تھی اے میں کریسا امام حسین کو سامنے بلا کے وسیعت اے میڑا وسیعت کرنا امام حسین دبائے کے سننا اے ساری میڑی تقریر آمن والے نسلہ تک پہنچ تھی میڑے منن والے مرتد تھی کہ نہ مرن مشرق تھی کہ نہ مرن مومن حقیقی تھی کہ مرن گل سمجھ دے بیٹھے فرمیدے بیٹھے وَالَم وَالَم اَنَّ اللَّذِي بِيَدْهِ خَزَائِنُ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالَم سِغَئِ اَمْرَهِ بَطَوْرِ تَنْبِيحِ وَالَم یعنی تاقید جانتو یقین کر اَنَّ اللَّذِي بِيَدْهِ خَزَائِنُ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ او ذات جا دے قبضہِ قدرہ تیچ اسمان و زمین دے خزانے ہیں ایک اسمان دے خزانے زمین دے خزانے کہدے قبضے چن اللہ دے قبضے چن ایک قیدہ عقیدہ مولا مولا علی بیٹھا فرمیدے اے گالی مخلوق اے فقط زبانت لا الہ الا اللہ پڑھن والو او ڈیکھو میں تو سمجھے دا پیا وَالَمَنَ اللَّذِي بِيَدْهِ خَزَائِنُ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تحقیق او ذات جا دے قبضہِ قدرہ تیچ اسمان اور زمین دے کیا ان خزانے قد آمرکا ان تسعالہو لیوتیقا بلکہ لفظ ہو رہا قد آزن لکا فِي الدعا وَتَقَفَّلَ لَكَ بِالْعِجَابَا او ذات جا دے قبضہِ قدرہ تیچ آسمان اور زمین دے خزانے ہن قد آزن لکا فِي الدعا تے کوئی جازت لیتی اس تو مانگ وَتَقَفَّلَ لَكَ بِالْعِجَابَا زمانت اٹھائیے اس تو مانگتے سا ہی میں قبول کرے سا جال سمجھ دے گا اللہ تُلَاوَا کائنات کوئی ہے ایسی شخصیت جوڑا زمانت لے بولو مَا مِن دَابَتٍ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا زمین تے کوئی چلن والی شائع نہیں مگر اندھے رزق زامن کونے بے مقام تے اللہ فرمے دے قَعَيَّ مِن دَابَتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْكَهَا اللَّهُ يَرْزُكُهَا وَإِيَّكُمْ اے انسانو زمین تے جیڑی شائع ٹردی پہئے جیڑی شائع خوراک کھان دیئے وہ اپنا رزق گھنٹے نہیں آن دی میں اللہ انہیں کوئی رزق دیں دا توہاں کوئی رزق دے گا مَخَانَ اللَّهِ نَعْرَي تَقْرِ نَعْرَي سَلَا نَعْرَي حَدْرِ در سمجھا گئے اوز آج جندے قبض ہے قُزہ تے جا آسمان اور زمینے دے خزانے ہند کد آز نہ لکاؤ تیکھو کیا ریتی ہے اجازہ ریتی ہے فِد دعا پِن نردی مَنگ مَنے دَرْتَ آہ تانگی بھی رزق نامہ بھج مالے شکاہ تا نہ کر مَتَرَ أَوْوْوَ رَبْمَان جَتَلِ مَادِ شِکَةِ مَن تَلْ سُنِي تَصْوِرِ بڑھائی حم تَلَأَوْوْرَبْمَان تَكُوا مَادِ شِکَةِ مِن تُرُوزِی لینداریہا تَلَأَوْوْوْرَبْمَان تَلِ مَاکُو حِبْسو چار درجے بخار تھی داتا ہے تَقHُنمی میام لٹھی گرمی می گل سے میں جانب ہے تو آپ کو اجازت دیتی ہے پکارو کہے کون اللہ اگر روزی کینوی تنگ بدنے ادھرات کو اٹھی بے گھردے بندے ستے پہو میں وزو کرچا پاک کپڑے پاچا دور کا تا نماز پڑھ کے تیرے اکھی اچاسو آبنین اکمیدہ اللہ میں تیکو آکھا میں کو خلق کر جے خلق کی تیتے میں کو ریز کریے مخلوق دا محتاج نہ بڑا نارے نبیر اللہ ہم اکبر نارے حیدری آباد بلندتر صلوات اللہ ہم اکبر وآمرکا ان تسعالہو لیوت یکا تیکو حکم دیتے تو سوال کر میں عطا کرا تو کیا کرے سوال کرے میں کیا کرا اے مولا علی علی آزو بللہ علی آزو بللہ میں کوئو اللہ معاف کرے امامی معاف کرے میں انہیں دشانے گستاخی نہیں پیا کرے مولا علی توارکلو گھٹ آلے میں رات دے آلہ میں چھ بیٹھا دے انت الموتی وانا سوائل تو لیمان والے میں تدے درد پنر والا جہدے درد سوال علی ابن ابی طالب ہوئے اندے کلو منگ دے تکو شرمان دے میں کوئی نہیں بھول دے علی دے پوتر دے لفظ بیت اللہ دے لال بیٹھن نہ ان شخصیت دے علی زین العابدین ہے اور میرے بھرابو اکل کرو اسہائیں بے اکلی تیروں تے گودہ نراز تھی پووے زمیدار نراز تھی پووی انتے نرازگی چیسے ہیں بھولو چیسے ہو یہ کہیں دی جورا تھا گلانی صاحب نراز تھی پو میں نرازگی بھرداشت کرے سو نیوے کر سمجھے نا یہ سنیا سنیا دا جہا چاہ رکھاؤ اے جنن دے آنکھے تے تے حجامت نہیں کرائی آج تک مرے گلتہ نراز نہ تھی بھائی تھی سو میرا کیا وگڑے سو جیسے امام دے آنکھے تے تُسا حجامت نہیں بنوائی کیڑے مونہ لاکھ سو سا کو جنت لی کچھ آپ نے پاس سے سوچو سمجھا دی پہ ہی جا کوئی نا امام تک رکھیں دے بینے مذہبے چڈاڑی رکھاؤنا مستحاب تہرے مذہبے چڈاڑی رکھاؤنا واجب تہرے مذہبے چڈاڑی رکھاؤنا کیا ہے واجب ہے تُو آپے معاشرے چڑھانے واسطے اُتھا دفتر چڑھانے واسطے روز شیو کریں دیں اگر تیک او حالت جمعوتا وقت عقیدہ رکھی ودیں اہلی کبر چاسی اہلی کوئی جو مونکھے سیں اگرچہ تیرا عقیدہ صحیح نہیں اگرچہ تیرا عقیدہ صحیح ہر شخصی تکلیف اوفو تاکہ جب تک دنیا تے ہائے جب تک دنیا تے رہ گئے انہوں نے توہاں کو تبلیغ کی تیئے تو وہ توڑ کبر دے چھو ونیار دے بات تیرا ہے تیرا کلو کیوں آمین دل سمجھے بیٹھو ہاں ہیت شخصیت میں کو نظر دیئے او دے انہوں روح کام صحیح اہلی مسجد چو نکل را پیا ہا ہاتف دے واز آئیے سلمان فرسی انتقال کر گئے جا علی غسل دیوہ کفن پوا جنازہ پڑ ہم تاریخ موجود ہے صحیح بات ہے جھوٹی نہیں یہ ہے مولا علی یہ غسل دیوہ اس کفن ری پواہ اس جنازہ پڑ اس دفن کر کے والا ہے کیونکہ سلمان اے صلاحیت رخدہ جو علی اندھا جنازہ پڑھا دے تو سایسا لہیت پیدا کیتی ہے مولوی بیچارہ سہی گال چکرے کیونکہ تساہ پیسے ریوڑے ہوں دنوں دے پچھو لگ گیا ہے بیمان مولوی یہ کوئی نموہ شیعہ ہے نموہ شیعہ ہے نموہ شیعہ وہ میرا بھیرا مولوی دا دماغ خراب نہیں قرآن نال پیار چکر ناج البلاغ دا مطالعہ چکر صحیح فہ کاملا پڑھ تیکو پتہ لگ ویسی مولوی صحیح دا آدے جا غلط پتہ لگ ویسی ہاں دے بھی دل دی سمجھ فرمیدے پنوہ آمرا کا انتا سالہو لی جوتے جکا تیکو حکم دیتے تو سوال کر میں عطا کرا مادا پیم علی ولی دا پوترہ بیٹھے بیت اللہ پورا مکہ ستا پہ و واحد کلہ بیٹھے بیت اللہ دنالتو دی آواز آئیے الہی غارت النجوم مادا اللہ ستار غیب پہ تھی دن و نامت العجون اکھا سم گئیں و اغلقت الملوک و ابوابہا دنیاوی بادشاہ نے دروازے بد کردی تن و اکامت علیہ حراسہا اور آپ نے دربان محافظ کھڑا چھوڑے نے و بابو کا مفتوح لسائلین کہنا دہکتو بادشاہیں تہلہ دروازہ منگڑ والے اس تہونی کھلیا پہ سائلوکا بفنائکا تر درت پنن والا علی زین العابدین آیا بیٹھے مسکینوکا بفنائکا حکم مسکین تر دروازہ تے آیا بیٹھے اُبیدوکا بفنائکا تر چھوٹا جیا بندہ تر درت آیا بیٹھے علی زین العابدین جدہ لکھا بھی زین العابدین وہ آپ نے آپ کو اللہ دے سامنے چھوٹا زہر پیا کریں دے یہ سبق دیتے ہوئے قیدن علی جبن ابھی طالب دے بابا لے بلندہ سلام آم اللہ سلام آم وَتَسْتَرْهِمَهُ لِيَرْحَمَكَا تو اللہ کو لطلب رحمت یا درخواستہ کر اللہ تر درت رحم نازل کرے قل سمجھے بیٹھے طلب رحمت یا کیا کر درخواستہ تاکہ اللہ تو آج تو کیا بھیجے رحمت اچھا کرائی چانس بڑی ہوئے کوئی ایس وی ڈی سی کوئی ملنا ہوئے چوکھے بندے ہو تسا کچھ ہستی ہوئے تے ونیو ملنا تے وقت اندہ جرا کھڑا ہوں دے باہو محافظ واکے کوئی نی ٹائم والنا سو سونی شکل بڑھا کے والنا سوزا کیوں اتھائی زور چلا آ علی بیٹھا فرمی دی تیڑا اور رب وی اسمان و زمائن دے خزانے اندھے کبزے ویچن تے کو حکوم لیتیس اجازہ لیتیس توں دعا دی منگر دی اجازہ لیتیس توں مانگ اور زمانت اٹھائیس میں تے کو نیسا توں سوال کر میں اتا کرے سا توں طلب رحمت دے درخواستہ کر میں رحم کرے سا وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَوَ بَيْنَهُ مَنْ يَجْعَلْ بُقَانُ اور دنیاوی بادشاہ نے صدر کو لو گھنکے وزیر آزم کو لو گھنکے تحصیل دار تک تحصیل دار کو لو گھنکے وڈے زمیداریں تک سیٹھے تک پیسے والے لوگیں تک انہیں اپنے دربان کھڑائیں والونیو آرامے چے تے دا اللہ نے اپنے تے تے درمیان کوئی دربان تے محافظ نہیں کھڑائیں دوپاریں کو سالو آدھ اللہ بایک جا عبدی نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حجاری سعواز ملتر سلاوات آدھرات کو سال ترجیں ساد ستیوں ہیں ساد گرمیچ ساد کیوں تے کچھ جواب دے سی کیونکہ او ذات لا تاخذہو سینتم ولا نام نہ او کو اونگاں دیئے نہ نندر آن دیئے اونگاں دیئے خدا کو نندر آن دیئے سی وہی کو تے نندر آن دیئے مولا علی بیٹھا فرمے دی لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَعْجُبُكَانْهُ اللہ نے آپ لے تے تو ہارے درمیان کوئی محافظ دربان کھڑے نہیں کی تے وہ میرا بندہ وڈا بندہ ترگاہ نہیں سردہ میں تے سردہ اگر بھی کوئی نہیں سردہ تسہیل دار نہیں سردہ کوئی ذمہ دار نہیں سردہ کوئی ممبر نہیں سردہ آمد دروازے تے مکادرہ میں سردہ ہوں گل سمجھ دے بیٹھے لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ اَنْكَ وَلَمْ يُلْجِكَ اِلَا مَنْ يَشْوْلَكَ اِلَحِ کئی بندے میرے کلے چھوٹی جنہی ساری وستی ہے شاہ صاحب ایسی آہ بیٹھے واقفی سرکیس ایسی صاحب کو لو اوہ آہ بیٹھے مجسٹریٹ علی پردہ اوہ ادنشیہ گھلوے بابا میں نے اتنے تعلقات کوئی نہیں اوہ دنیاوی حکمران کلو ونیے سفارش کلیں دیں گل سمجھن دے بیٹھے ہو وزیر آزم کلو کام کرام لئی ممبر کلو کام کرام لئی قومی سملی دا یو صوبائی سملی دا یعظی اللہ ناظم کلو کام کرام لئی سفارش کلے سیں وڈے بندے کلو وے سیں مولا علی بیٹھا فرمے دے نہ اللہ آپ نے تے تہا دے درمیان نہ کوئی حاجب مقرر کی تے نہ کوئی محافظ مقرر کی تے وَلَمْ جُلْجَكَ اِلَا مَنْ يَشْوْ لَكَ عَنُوْا اللہ نے کوئی تک مجبور نہیں کی تا سفارشی گھن کے آسے تے میں منیسا ہوں یہ سفارشی گھن کے نہ آسے تا میں اللہ دی شان دے خلاف اگر سفارشی تے خدا کھڑ وے جہودی کلے وے سن جو نے مصطفیٰ کو نبی نہیں مندے وہ اندھی مخلوق انجا نہیں بولو انہیں دے کام نہیں کرے نا کیا انہیں کعولات آنیسی دیتے ہیں عیسائی کی ڈے وے سن ہندو کی ڈے وے سن چینی کی ڈے وے سن اللہ نے دنیاوی امور دے وے چھے اس کائنات دے اندر تو آنکو نہیں مجبور کی تا سفارشی گھن کیا مائنی بیٹھا دا اناج البلاغا او مولا علی کو پہلا امام من نڑوالو اگر علی کو امام منے دیو علی دی گفت گوت ایمان رکھو گل سمجھ دے بیٹھے سلوات پڑھ محمد و آل محمد اچھا اگر فرمیدن وَلَّمْ يَمْنَاكَ اِنْ اَسَاتَ مِنَتْتَوْبَةَ اگر تو برہ کم کریں تو توبہ کل رکی دا نہیں اے کریم ذا جانا اے بل کے میں بھئی گاری کی تھی اگر تو تلوے سورج دے بات تک شتہ رہ گئے نماز نوی پڑھی نماز تر کی تھی اے گھبے مونڈے والا یا سجے مونڈے والا فرشتہ اللہ روک نہیں دے اِدھا تر کے نماز نہ لکھ ہو سندے قضا چا کر رہے اے جرہ مہربان خدا دینا فرمانیا جیرہ تہلو تے اتنا زاہم کریں تے تو اگر توبہ کریں اگر تو برائی کریں تے توبہ کل رکی دا نہیں اگر برائی کریں تے جلدی تے کو سزا نہیں دیں دا میاں جا فرزا کر دی جیرہ نو کرے انا دینا فرمانی کرے کیا کرے سن معاف کرے سن کیا کرے سن جا میں ترخواہ دیں دا لگاوائیں بولو اگر سن اے تو اب پتہ نہیں کتنے غصے چاہفے سن آسنی یا آسنی لیکن اللہ دی توں کریں دے نا فرمانی اللہ کریں تے کو سزا دے مانچ جلد بازی نہیں کی تھی مطہ کا ہی جاڑے میرے دروازے تے والاوے مائے کریم آن نا رہے نکبیر نا رہے رسالت نا رہے حیداری نا رہے سمجھ دے بچ نا فرمانی کیتی ہے ہی واتہ کود ونے معافی منگان وہ آکھ سے میہا تو ہی تو میری نا فرمانی کرنی ہاں بھی تیدا بابا سارے کو لڑی ہا تو ہی تھا ہی جمعہ میں سارے روٹے تے تو پر جہاں میں تاہے سارے نمک کھا دے تاہے میری مخاطفت کرنی ہے آئے آکسی جانا آکسی اے ساری شاہ نے اے سارا کم میں جو کوئی معافی منگے ایسا کیا کریں دے ہیں والا پچھلے عسانات جہاد نوے دے ہیں اللہ دائے مقام نہیں جلے تم معافی منگ سے توبہ کرے سے تیکو اللہ کرائیں آپ نے عسان جہاد نہ نوے سی سمجھ دے بیٹھو میڈا آکا آگا فرمین دے بیٹھن ولم یفزہ کا حیث الفضیحة بکا اولا اے توالا اے میڈا آئے باب یہ شیعہ دے ہتھے چھوڑے سو ہاں اتنا دوجہ نہ چاہسے جتنا تسا چاہسے اے اتھا بہکے وڈیا وڈیا تکریرہ کریں دا ہاوی بھی چوئے ہاوی ہاں جی ایک میڈا جعفری بھرائے ما مردہ نہ ہو سی یہ کیا ہے کیوں تے کو اگر مومن دا آئیب ہتھے آوے تو اچھ لیں دیں ہر کہیں کو لسیں دیں تے تو بیٹھا کریں دیں برائی اتھا اللہ تے کو رسوہ کرے کئی کو بھیجے تے دی آئیب تے متلے تھیوے وہ تے دی آئیب کو پھیلاوے مشہور کرے تے دی آئیب دی ترویج کرے علی فرمے دے خدا ایسا نہیں کونے ستار یو جائے ستار الوجوب جب ہی نماز نہیں پڑھنا چاہیے دیں نہیں پڑھنا چاہیے دیں جرات کو پانچ گفہ دیں سدھے لیں ہی یا علا خیر العمل آ دے یا نہیں آ دا ہی یا علا آو نیک کم دے پاسے آو نیک کم دے پاسے کیوں نہیں سر میں دے اوئے میں کو چاہ سڑے ایم پی اے سارے کوٹ دودا ملک بلال کھار شاہ جی میں کو ملو میں بھجدہ ویساں تے اے وی ہو سنگ دے میں اتھا پہنچا تے آکے آج میں مصروفہ کالا واہے جے ملاقات دا موقع نہیں ویچا تو وقت اتھاو جو شروع تھی شاہ جی کی تھا گیا ہوئے ملک صاحب کلو خصوصی سڑا ہے ملک نے میرے تعلقات ایک دنیاوی بندہ گناہگار بندہ آجز بندہ تے کو سڑے اندھے ویندے سڑے دوتے تے جنہ ملاقات چاہ کرے وقت تے فخر کریں دیں دنیا کو لسیں دیں اللہ تے کو پین دفعہ سڑیں دیں آمن الگفتگو کر نماز کیا ہے میرے بھائیو اللہ نالگفتگو کرن دا طریقہ ہاں یہ ہے کوئی بیش ہے ہون پڑھ نماز پڑھ الحمد اللہ نالگفتگو بیٹھا کرنے پہلے تے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزاد دے نامنا شروع پیا کرنا جڑا دنیا دا رحمان آخرہ دا رحیم جہ جہ دنیا تے نیمتہ جڑے ہیں کافرہ واسطے مومن واسطے فرما بردار واسطے نافرمان واسطے سارے واسطے کھلیا پائن آ جزید تہرے واسطے رزق موجود ہے حسین تہرے واسطے موجود ہے فرعون تہرے واسطے موجود ہے موسیٰ تہرے واسطے موجود ہے یہ میں ہے یا نہیں بلکہ آپ نے دشمن کو زیادہ رزق نہیں دے گل سمجھ دے بیٹھو نا آپ نے دشمن کو زیادہ رزق نہیں ہے کہ میرے بھراو امیروں سونگنو غریبوں سونگنو امیروں کنائیں اللہ دے لیتوی رزق دو تے ناز نہ کر تہرے امتحانے اوہ غریبا اللہ دے لیتوی غربت دو تے موجود سنا تھی تہرے امتحانے اوکو رزق دے کے پیاس ماندے تے کو غربت دے کے پیاس ماندے گل سمجھ دے بیٹھو اوکو رزق تے توہاں کھو غریب کو غربت دے کے اے میرا غریب میری لیتوی غربت دو تے صبر کریں دے جا نہیں اے امیر جاکو میں رزق دیتے میری لیتوی نماز شکریہ دا کریں دے جا نہیں گل سمجھ دے بیٹھو پڑ الحمدللہ رب تمام طریفان اس اللہ دن جدہ آلامی اندہ پالڑ والا ہے سمجھا دی پینا پہلے تُو اوزاد دی تریف کرنے دیں جڑی تیرے کلو او ڈھرے تیرے سامنے نہیں موزاد دے نامنا شروع کریں دا جڑا رحمان ہے رحیم ہے الحمدللہ رب العالمین ہن تیرے خلوص ودھر لگ گئے تیرے توجہ ودھی پئیے اللہ دے پاسے وطعہ اے کہ تمام طریفان اوہ اللہ دہن جڑا آلامین دا پالڑ والا ہے وطعہ اے کہ الرحمان الرحیم رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین جزاد دن دا مالک ہے ہنے اتنا قریب تھی گئے اتنا قریب تھی گئے جی میں اون بندے نال گفتگو کریں دے جرہ تیرے سامنے ہوئے ہن تو آگئیں منزل دوتے اللہ دا مقرب پیابڑنے آزا کھڑے ایہ کا نابدو وائیہ کا نستائید سیگا مخاطب استعمال کر لیتے میں تیری ہی عبادت کرے دا اور تیری ہی کھلو مدد مدد ایک کتھا پڑھ دے رہا دیو کتھا پڑھ دیو کتی دفعہ پڑھ دیو نہ ہر نماز دے چاہا الحمد کتی دفعہ پڑھ دیو کتھا پڑھ دیو کتھا پڑھ دیو آدے کے ایہ کا نابدو وائیہ کا نستائید عبادت تیری ذات چھ منحصر استعانت تیری ذات چھ منحصر آئے تیرے علاوہ کہندی عبادت جائز نہیں تیری ذات علاوہ کہکلو مدد مگڑاوی جائز وقت اے اطراف کر کے پھردے کیوں ہیں پھردے ہیں یا نہیں پھردے میں ایک چیزہ اگویہ سنو ضرور پڑھ محمد و آل محمدی ذات ملاکہ بیٹھا فرمی دے ولم یشدد علیکہ فی قبول العنابہ اللہ نے تلوت سخت نہیں کی تی توبہ دے قبول کرر دیوچ تو توبہ کرو اقبول کرے سی ولا فرمی دے بیٹھن ولم یناکشکا بالجریما اگر تجرم کی تے اللہ تنال جھیڑا کڑھا نہیں کی تا کڑھا ہی خدا جھیڑا نہیں کی تا وطا اگر بیٹھے میرا آقا فرمی دن ولم یوسکا من الرحمہ اگر تجرم کی تے جرم کی تے نہ تنال جھیڑا کریں دے نہ اپنی رحمت کو لوتے کو نہ امید کریں دے والی ان دی رحمت دی امیدہ رکھ گل سمجھ دے بیٹھے ایک ہے دا کلام مولا تی نماز کس دا نام ہے اللہ نال ملاقات کرن دا نام کیا ہے نماز اللہ نال گفتگو کرن دا نام کیا ہے نماز آخرتے میں زیادہ ٹائم نہ پڑھا تو آپ کو ایک حدیث سوڑ گئے دا سوڑ سو میں کو سارے ڈسو ایک کبر کھلنی ہونی چاہی دے یا تانگ ہاں ہے تو آریا کیونی ہونی چاہی دے کھلیا اللہ تی یا امید دے نا کبر ترنگ تیر ہونی چاہی دے تی کبر چندھارا ہوئے یا روشنی ہوئے روشنی ہوئے اچھا کبر چعزاب تھی وے یا نہ تھی وے نہ تھی وے وقت تو آپ کو نسوہ دے سا چاہا نسوہ پیسے بہن سارے لکھ دیں دے سو ہاں بہت چھپ کر گئے اچھا بغیر پیسے دے نسوہ ہی بے نبی گئی مراج تے جنہ دے چھٹے دروازے تے لکھیا کھڑا ہا جنہ دے چھٹے من احبا ان یکونا کبروہو واسعا فسیحا فرجات المساجد او میرا بندہ او میری کنیز اگر کبر کھلی چاہ دے ہو کبر کیا چاہ دے ہو کھلی چاہ دے ہو کبر وسیح چاہ دے ہو فرجات المساجد مسجدنا پیار توچا رکھتا نہیں کھلی کبر دا زامن میں اللہ ہاں کھلی پیار کر مسجدنا اس حالا کدھا پیارے مساجدنا لسخہ دے سون ہے اگو میرا آقاب فرمیدن آکے نبی نے آکے آل کوڑشے دوجہ جملہ لکھیا کھڑا ہا پہلا جملہ اگر تسا چاندے ہو کبر وسیح ہوئے ہے جی وقت مسجدنا پیار چاہ کر دوجہ جملہ ہا من احبہ اللہ اتاکو لہو دیدانو تاہت الارض فرجو کرنے سلمساجد اگر چاندے ہو عذاب کبر نہ تھی ہوئے سپ نہ لڑن وٹویں نہ لڑن کوئی تکلیف نہ تھی ہوئے تو امن دا ستہ پیارائے کائنات دا نبی فرمین دے میں جنت دے چھٹے دروازے تے لکھے اگر چاندے ہو تو اکو عذاب کبر نہ تھی ہوئے فرجو کرنے سلمساجد وقت اپنے آپ لئے امارت سٹھ اس لئے لے کپے کو خراب تھی نہ نہ دیکھ چاچا بہاری لگا میں مسجد صفحہ والہیٹ کے جھاڑوں توچا دے تو مسجد کو صفحہ چکر میں کیا مطلب تنی کبر کو صفحہ رکھے سا سوائیں یہ آئے یا نہیں کل سمجھانی پہی بنا تو بیہر تیسرا کلمہ کیا ہے تیسرا کلمہ ہے کہ تُسا چاندے ہو کبر چا دھارا نہ ہوئے من احبا انلا یزلیما لہدہو فرجو نور المساجد جڑا بندہ جڑی میری کنیز چاہدن جو مسجد وچ اپنا ان کبر وچ روشنائی ہوئے اگر چاندے ہو کبر چا دھارا نہ ہوئے روشنائی ہوئے فرجو نور المساجد او میرا بندہ میری کنیز تُسا مسجد چا روشنی دا انتظام چا کرو میں تو علی کبر کو روشن رکھے سا بزارچ ہے بلڑا میں دیگی دیئے سا سمجھانی پڑا ہونا مسلم بن اوخ جنال ملاقات تھے اوکوا دے یارکو فی دے حالات عجیب ہیں ایمین دے گھنانا دا کونے حبیب بنے موزان حبیب بنے ایہ حدہ دین یعنی لوہ دے جرے کاروبار پہ کرے انہ دے دکانہ تے کتھائی تیر پہ بڑھن دے کتھائی تلواریں کتھائی نیزیں یہ کیا حالات ہو گئے وادے زہرہ دے پتر دیا تیاری پیاتھی دن ماران جا تیاری پیاتھی زہرہ دے پتر کو ماران جا تیاری آج روکو ملک چی میں میں دیگی دی کھڑا ہاں آوکو سٹیس مالی سپتہ انے چی میں ہے آدے وطی کو ڈاڑی کو خضاب لیسوں سر دے خون دے نال کتنا شوک شہادت آئی سر دے خون دے نال ایکو خضاب کرے سو گھر چاہے روٹی سامنے آئیے اندھی بیوی کھانا پئیے بچے کھان دے پائیں اندھی بیوی نے لکمہ اٹھائے ہتھو ڈھائے پائیں آدے حبیب اے لکمہ میں اٹھائے ہتھو ڈھائے پائیں کہ کریم دا اج خط آنا پائیں یا اللہ دی کنیز نے لفظہ کھین بارو دک الباب تھائیں شام دا ٹائم آئی دروازے تھے گئے دروازہ کھولے تھے اجنبی بندہ ہے خط لتے سادے کونے آدے انا رسول الحسین میں حسین دا کاثے دا ایک ہیں دا خط امام دا خط ای امام بہے روٹی کھا دے نام میں واپس ویندہ جو کو جی خط اندر اندھتے عمل کریں اے پڑھئے سلفافہ اندھتے ہاں کیا منالحسین ابن علی شیعوں میں تو آدے خدمت کی آز کریں زہرہ دے پتر تے جتنے مسائب ہیں مدینے کو لو گھن کے تے شہادت تک اگر امام نے کہے کوئی صدی کی تا امام تے بھین دا نا استعمال لس کی تا جلہ امام کو حجت خدا سمجھ کے نہیں آدھا او کو مادنا دا واسطہ دے کے بھیندنا دا واسطہ دے کے حسین کو صدا مردی ضرورت ہی نہیں حسین علی دا بیٹا ہے ساری دنیا دی غیرت حک پاسے حسین دی غیرت حک پاسے اگر لفظ کیا ہے من الحسین ابن علی الالفقیح المحدث الحافظ بکداب اللہ حبیب ابن مظاہر حسین پتر علی دا خط پیا لکھ دے کہیں دے پاسے ایک فقیح دے پاسے جلہ صرف فقیح نہیں محدث بھی ہے صرف محدث نہیں اللہ دے کتاب دا حافظ بھی ہے میرے آقا نے لکھے اے حبیب تو میری قرابت جان دے رسول نے کیڑی قرابت ہے حالات میرے تبدیل ہو گئیں اپنی جان دا فدیہ دے یہ پڑھ دے یان دے سوچیں دے یان دے بیوی پوچھے سے کہیں دا خطہ کون آبارو آج دیتا ہے سچے کے جو کہیں کریم دا خطے کیڑے کریم دا خطے ہنگے آم کریم نہیں زہرہ دا بچھرہ زہرہ دے بچھرے دا خطہ آگئے کیا آدھے یوں کو جا آدھے میں حالات تبدیل زمانہ دشمنے اپنی جان دے جان دے قربانی دے کیا حال ایک میں سے آدھے ضرور ویسا بسو جرہائی اوے لدے لمحات خوشی والے غمیے تبدیل ہو گئے ایہا گل پہنچئے اندے خاندان دے بچ چند بندے آئین آکے اندے گھارے چائیں جنہ آمن وینہا قریبی رشتے دار ہن دیکھ کیا دن حبیب سنے تو حسین دے پاسے وینے حسین شہزادہ اوہ شہزادہ والی شام دے پتر شہزادہ لو شہزادن دے لڑائی تیرہ کیا مقصد تو اپنے بچے جتیم نہ کر اپنے گھر کو برباد نہ کرا خاندان دے افراد دیے گل سن کے آدھے نہیں مہت نہیں وینے جائے ایک غلط ہے کہ جلے انہوں کو مطمئن کی تیسوں لگے گئے جو بیٹھیں اللہ دی کنیز دیکھیں دے حبیب ناوے سے حبیب غریب دے مدد ناوے سے دیکھیں دے کیوں تیرہ کیا خیال ہے اگر تو ناوے سے اگر عورت جہاد ساکت نہ ہو داتے میں منجہ میں مائک زینب دے بھرا دی مدد کرہا مجبورا میں عورتا جہاد ساکتیں معاملے کو پشیدہ دے کس غلام کو گھوڑا گھنویں یہ سماں نہیں میں دے اون رکھ بے وچوائی کھڑ میں آندھا پیا ایک ہوگی دیر جلے اے پہنچے غلام دے کنڈے گھوڑے کو تھپ کیا کھڑا دے اہدہ کھڑے ایک تو گل سی ونیا غلام دا کہیں دی مدد کرنا عربیچ ماجوب عربیچ کیا ماجوب او گھوڑے کو تھپ کہہ دیں دا کھڑے اہدہ کھڑے گھوڑا اگر حبیب نہ آیا تو میں تاڑی پوچھتے سوار تھی کہ ویسا میں حسین دی مدد کرے سا میں ضرور ویسا جلے اے غلام دے لفظ سنے سے ان دی ڈھا نکل گئیے آدھے حسین اے جلے غریب تھی گئے غلامی تاڑی مدد وستہ تیار ہو گئے غلامی تاڑی مدد وستہ تیار انظار آزب اکرا غریب ہو گئے غلام کو آدھے انتہ حررن جا ماتے کو ازاد کیتے تلے جذبے کو لے کے ماتے کو ازاد کر چھوڑے وہ آدھے میں کو ازاد کیتے لیکن اپنی صحبت تمہیں کو نہ کٹ جس روایت جوڑی میں پڑھی بیٹھا ہوں اس روایت اجڑ امام سین ناہ پہچا مدد آقا بیٹھے تھیا انتظار چے کہیں ملے ادو سواری زہر تھے امام سین فرمیندن مدد مہمان آگئے ہیں میرا مہمان آگئے ہیں شیو میں آغا صحب پڑھوں زیادہ دیر نہ بلا ہوا سالو تے انہوں نے احترام ضروری ہے حقیقت ہی وہ جلے آئے نا تے امام سین کو ملے خیمی ویچ کہیں وہ اندشے حبیب آگئے کئی کنیز نے شو سی جائے آندھر اٹھے حبیب آگئے جلے زہرہ دی ونی دی کو پتہ لگے جو حبیب آگئے مریعہ کا زادی فرمی دی ونی حبیب کو آگ زہرہ جا دی سلام پہ دے دی جلے کنیز نے جملہ ناکے حبیب زہرہ دی ونی دی سلام پہ دے دی اے موتے پٹ کیا دے حسین بھیڑی نا لائی و دیں حسین فرمے دے بھیڑی نائی میں دے دی نالن میں دے پردے دار نالن